آج میں افغانی سلوار کا پہچھو بنانے کے لئے آپ لوگ کو بتانے جارہے ہوں آسان طریقے سے تو میں پہچھے بنانے کے لئے بکرم کو ناپ کر کے لے لی ہوں نو انچ کا مطلب ڈبل کی ہوں تو چودہ انچ آیا ہے اور اس کو پریس سے چپکا لی ہوں پریس سے چپکانے کے بعد دونوں کو اس طرح سے میں سلائی ایک مار دے رہی ہوں سلائی مارنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے یہ فینیسنگ کے لئے ایک طرف کا میں بکرم پہ چلا دے رہی ہوں سلائی اس طرح سے سلائی چل گیا ہے پھر بیچوں بیچ میں اس پہ بیٹھا کر کے سلائی مار ہوں گے تاکہ بکرم اور کپڑے کا اچھا سیٹنگ ہو جائے اس طرح سے اس پہ میں سلائی چلا لے رہی ہوں میرا یہ بھی ریڈی ہو گیا پورا ہم میں پہنچے میں جوڑ کر کے بتاؤں گے میں پہنچے میں بنا لیوں پلیٹ میں ہوں میں ڈال لی ہوں نیچے کا اور میں اس طرح سے سلنے آئی اس پہ سلائی کر دے رہی ہوں رکھ کر کے دونوں کو ملا کر کے سلائی میں چلا لے رہی ہوں آدھا انج کا مارچنگ کر رہے لیتے ہوئے میں پہلے پہلے سے ہی کپڑے پہ جو ہے کہ مہین میں پلیٹ ڈال چکی ہوں پلیٹ ڈالتے ہوئے آپ لوگ کو نہیں دکھائی ہوں کیونکہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو اس لیے اس طرح سے میں اس کو چلا لے رہی ہوں سلائی سے مہین نے اس پہ چلا دی میں پڑایا ٹیش کر لی اور میں اس کو چڑھا کر کے اس پہ سلائی چلا ہوں گے اس کے لئے میں پدلولہ لیس لی ہوں جس کو سموسا سنگارا جو بھی کہتے ہیں ایک میں لیس نیچے لگاؤں گے نیچے رکھ کر کے اس کو میں سلائی اچھا سے پہلے چلا لے رہی ہوں اس طرح سے سلائی چلا دے رہی ہوں میں ایسے میرا نیچے لیس لگ گیا اب میں ایک لی ہوں اوپر کے لیے لیس اوپر بھی جوان میں اس طرح سے رکھ کر کے اندر کو اب میں اس طرح سے بیٹھاتے ہوئے سلائی پورا اس پہ بھی چلا لوں گے دیکھئے تو ایسے میں بیٹھاتے ہوئے پورا سلائی چلا رہی ہوں اس کے برابر کو میں کٹ کر لے تو میرا نیچے اوپر دونوں لیس لگ چکا ہے اب میرا پہنچہ ریڈی ہو گیا اس پہ ڈبل ڈبل میں سلائی چلا دے رہی ہوں دونوں اوپر بھی نیچے بھی تو دیکھئے آسانی کے ساتھ کتنا اچھا فنیسنگ میں میرا تیار ہو گیا پہنچہ بن کے ریڈی ہو گیا اوپر نیچے دو دو سلائی میں چلا دے رہی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو بھی اچھا سمجھ میں آیا ہوگا بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو کمنٹ اور لائک کریں میرا چینل سسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ آپ لوگ کا بن کے یہ ریڈی ہو گیا دیکھیں